نمشکار دوستو اوٹو ٹاکس کے ایک اور ویڈیو میں آپ کا فیر سے سواگت ہے تو آج سکھتینت اوٹو ٹاکس ہے تو اس کو ہم شروع کرتے ہیں تو اس میں جو پہلی خبر آئی ہے ہمارے پاس وہ ہے کہ رینو کے جو اونرز ہیں خاص طور سے جو ٹرائبر کے جو اونرز ہیں ان کے لیے ایک اچھی بات ہے کہ جو رینو ٹرائبر ہے اس کو گلوول اینڈ کیپ کے دورہ فور سٹار سیفٹی ریٹنگ ملی ہے یعنی گلوول اینڈ کیپ میں اس کا کریس ٹیسٹ ہوا ہے فرنٹ بیریئر والا ہی ہوا تھا اس کو کریس ٹیسٹ اس میں اس کو فور سٹار سیفٹی ریٹنگ ملی حالانکہ جو باڈی شیل انٹیگریٹی بتائی گئی ہے وہ انسٹیبل ہے لیکن پھر بھی رینو کی طرف سے اچھی رینو کیلئے اچھی نیوز ہے کیونکہ فور سٹار کیونکہ رینو ٹرائبر کی بلٹ کالٹی پہ کافی میمز بننا ہے اور کافی مزاگ بھی بنایا دارا تھا تو اب اس کو ان لو کو ایک جواب مل گیا ہے رینو ٹرائبر کی طرف سے دوسری خواہ ہے کہ جو ماروتی سوزو کی سلیریو ہے اس کا فیس لیفٹ کا سپائٹ ٹیسٹ چل رہا ہے اور جلدی گاڑی لانچ ہونے والی ہے تو اب آپ اس پائٹ ٹیسٹ سے دیکھیں ہو سکتا تھوڑا بہت فیس لیفٹ نہیں ہو کہہ سکتے ہمیں سے اب کیونکہ لکس تھوڑے بدلے ہوئے بھی لگ رہے ہیں آگے سے بھی اور پیچھے سے بھی سب طرف سے تو جلدی گاڑی آنے والی ہے تو اور تیسری جو خبر ہے وہ ہے کہ جو BMW ہے ان کا ایک سیون جو ہے وہ کار کا ڈارک ایڈیشن نام کا ایک ایڈیشن آیا ہے لیمٹیڈ ایڈیشن ہے جو کی لانچ ہوا ہے جس کی پرائز آ رہی ہے روپیس ٹو کروڑ کروڑ روپیس اب دو کروڑ روپے کی اگر یہ ایک سیون ایک سیریز کی اگر سیون جو ایک سیون ہے یہ کار ہے تو اس میں ایسا کیا سپیشل ہے تو اگر اس پیش اس کے سپیشلیٹی کی بات کرے تو اس میں جو ہے کچھ ایلیمنٹس ایسے ہیں جو بہت یونیک ہیں اور ڈارک ایڈیشن بہت رچ پینٹ یوز کیا گیا ہے اس میں تو اس وجہ سے جو پرائز پرنٹ ہے وہ اس کا بڑھ جاتا ہے باقی ہوا آپ اور جا کے بی ایم نوو کی پیج پہ اس کے بارے میں اور دیکھ سکتے ہیں انسٹاگرام پہ یا فیس بک پہ یا یوٹیوب پہ بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے بارے میں اور بہت لوگ بتا لیں چوتھی خبر ہے جو نئی جو لینڈ روبر ڈسکوری سپورٹ جو آئی گی یا آنے والی ہے جو وہ اب 5 پلس ٹو سیٹنگ کے ساتھ آئی گی یعنی سیون سیٹر ہو سکتی ہے وہ اب وہ سیون سیٹر کس طریقے سے ہوگی کہ جو بیچ میں دو کیپٹن سیٹس بھی ہو سکتی ہیں اس میں اور جو فائی پلس ٹو کون سیپٹی رہے گا ویسے تو اس کا یعنی دو جو رہتے ہیں وہ پیچھے تین جو میڈل والی وہ ہوتی ہے جو اس میں تین پیسنجرز کے لیے جگہ دی جائے گی اور اس کے جو بود والا جگہ ہوتی ہے بود سپیس والی جو جگہ ہوتی ہے اس میں دو سیٹس اور ایڈ کر دی جائیں گی لینڈ روبر کی طرف سے اس کا ایمیجز جو ہیں وہ لیک بتائی گئے ہیں اور نیوز کو اس کو شیئر کیا گیا لینڈ روبر گروپ کی طرف سے پانچ بھی خبر یہ ہے یہ جو ہے وہ ہے ہندے کی ایک 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 سون نام کی جو کار ہے جو کی مایکرو ایسیو بھی بتائی جارہی ہے ٹاٹا ایچ بی ایکس جیسی کار کے ساتھ ریول کرنے والی ہے اس کا سپائٹ ٹیسٹ ہوا ہے دیکھا گیا ہے اسے وہ بھی پروڈکشن ڈیڈی فارم ہے اور ابھی انڈسگائلت طریقے سے تو نہیں ہے گاڑی دیکھنے میں تو بیسے ملتی جلتی ہی ہی لگ رہی ہے ٹاٹا ایچ بی ایکس جیسی اور دیکھتے ہیں باقی کیا ہاتھ اس کے کیونکہ مایکرو ایسیو بھی جو ہے یہ جو سیگمنٹ بڑھتا جا رہا دیرے دیرے چھٹ بھی خبر ہے کہ جو ٹاٹا نیکس آن ہے ٹاٹا نیکس آن کی جو نئے بائرز جائیں گے ان کو کیا کیا اپ ڈیٹس ملیں گے اب جو نئی ٹاٹا نیکس آنے اس میں جو اپ ڈیٹس آیا ہے اس میں جو بیسکس اپ ڈیٹس ہیں زیادہ کچھ اپ ڈیٹ کیا نہیں گیا تو جو اپ ڈیٹس آئے ہیں اس میں جو پہلا اپ ڈیٹ ہے وہ ہے کہ جو نئے آلائی ویلز آ چکے ہیں اس میں آلائی ویلز کو اب اپ ڈیٹ کر دیا گیا جو تھوڑے سپوک ٹائپ کے ویلز تھے ان سے آٹکے اس کو ڈائمنڈ کٹ آلائی ویلز کر دیا گیا اور یہ ایکسٹیریئر میں صرف آلائی ویلز پہ ورک ہوا ہے باقی پوری بوڈی جو ہے بلکل سیم ہیں جیسے کہ 2020 موڈل میں تھی اور جو دوسری چیز اس میں جو اپ ڈیٹ ہوئی ہے وہ ہے کہ جو فیزیکل بٹنز تھے انفو ٹینمنٹ کے نیچے جو فیزیکل بٹنز تھے جو والیوم والے اور جو ریڈیو کے ایف ایم چینج کرنے والے وہ اب ہٹا دیا گیا ہے اس کی جگہ اب صرف نیکس آن کی بیجنگ ہے وہ جو فیزیکل بٹنز ہے ان کو ریموو کر دیا گیا ہے تیسری جو ہے کہ اس میں جو تیسری جو چینجز لے گئے ہیں وہ ہے کہ جو ٹیک ٹونک بلو نام کا جو کلر تھا ان کا جو بلو کلر تھا بیسیکلی جو بلو کلر ان کا جہاں وہ ہاں ریمو آٹا دیا گیا ہے اس کلر کو ڈسکنٹینیو کرتی ہے وہ کلر اب آگے نہیں ملا کرے گا اور اس کے علاوے ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایکسٹر کلر انہوں نے ایڈ گیا ہے کوئی ایکسٹر کلر نہیں ہے جو ان کے چل رہے تھے وہ ہی چلیں گے ساتھ بھی خبار ہے ہمارے پاس وہ ہے جیپ رینگلر کے جو جیپ رینگلر ہے وہ بھی اب فور ایکس ای کلپ میں جوائن کر سکھی ہے فور ایکس ای کلپ یعنی فور وائی فور گاڑی ہے ویڈ الیکٹرک موڑ یعنی الیکٹرک موڑ بھی ایک دیا جائے گا امرجنسی موڑ ہے ایک طریقے سے جس میں اب جیپ رینگلر میں جو الیکٹرک رینج دی گئی ہے وہ ہے 50 کلومیٹرز کی الیکٹرک رینج ہے تو اب جو جیپ رینگلر ہے وہ بھی اب الیکٹرک فور ایکس ای کلپ میں جوائن کر چکی ہے اب جو فور ایکس ای کلپ اس کے بارے میں ایک اور ویڈیو میں ہم ڈیٹیل ڈسکس کریں گے آٹھ بھی خبر ہے کہ جو ہنڈائی ورنہ ہے اس کا نیکس جنریشن جو ہے وہ نیکسٹ ایئر لانچ ایکسپیکٹڈ کیا جا رہا ہے وہ بھی لاسٹ میں نیکسٹ یئر کے یعنی ٹونٹی ٹونٹی ٹو کے لاسٹ میں اس کا جو فیس لیفٹ بول سکتے ہیں نیکس جنریشن ہے وہ اس کو ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے اب جو نائند خبر آئی ہے ہمارے پاس وہ ہے کہ مہندرہ نے ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے اور مہندرہ کی طرف سے نیوز آئی ہے کہ جو مہندرہ ہے وہ آنے والے سالوں میں نو گاڑیاں لانچ کریں گے یعنی نائن کارز ٹو بی لانچ بائی مہندرہ ان فیوچر ایئر اور جس میں جو کچھ کارز ہم وہ اسی سال بھی ہو سکتی ہیں وہ کچھ کارز اگلے سال اور یعنی دو ہزارت پچیس چھ بیس تک کا انہوں نے اپنا پورا آکڑا بتایا کہ اتنے سالوں میں ہم اتنی گاڑیاں ہم لانچ کر سکتے ہیں دس بھی خبر ہے دس بھی اور آخری خبر ہمارے پاس آئی ہے وہ ہے کہ جو ویگنار ہے ویگنار کار ہے اس کا الیکٹرک ورزن یعنی ویگنار الیکٹرک جو ہے وہ لانچ ہونے والی ہے اس کا ٹیسٹ دیکھا گیا ہے ٹیسٹ ہوتی ہوئی دیکھی گئی ہے وہ ان ڈسگیسٹ فارم میں دیکھئے وہ بھی ٹویوٹا کی بیجنگ کے ساتھ یعنی اب جو ویگنار الیکٹرک آئے گی وہ ٹویوٹا کی بیجنگ کے ساتھ آئے گی تو ہو سکتا ہے کچھ چینج ہو اس میں اور پیٹرول ورزن کی ماروت سوزو کی کو کافی سکسس دی رہا ہے اس میں تو ہو سکتا ہے ٹویوٹا کا ٹویوٹا میں جو ویگنار پروڈکٹ ہے ویگنار کے شروع سے ہی کافی سکسسفل پروڈکٹ رہا ہے تو ہو سکتا ہے اس کا جو الیکٹرک ورزن ہے وہ ٹویوٹا کی بیجنگ کے ساتھ آئے اور ٹویوٹا کی طرف سے لانچ ہو تو آپ لوگ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں جو پہلی بار آ رہا ہے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں انسٹاگرام پہ بھی فولو کر سکتے ہیں کچھ ہی دن میں ایکاونٹ بن جائے گا تو بتا دوں گا آپ لوگ میں اور جس کا جو لنک ہے وہ ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا تھانکس فور بوچنگ